آپ کی پارٹی کالا دھن پر بہت بات کرتی ہے لیکن جو سورات ہیں جیسے بابا رام دیو نے کہا کہ اگر کالا دھن آ گیا تو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا رام جیٹ ملانی حالے کہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کالا دھن آ گیا تو ہر ہندوستانی کو ایک ماروتی کار مل جائے گی کیا واقعی کالا دھن ہے؟ کیا واقعی اس کو ودیش سے لائے جا سکتا ہے؟ یا ایسا تو نہیں کہ آپ ایسی امید جگہ رہے ہیں جو پوری نہ ہو؟ ایک بات تو سارے دیش میں چرچہ ہے کہ بھائی ودیشی بینکوں میں ہندوستان کا پیسہ ہے اور بائن لارج اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اب یہ جانکاریاں سرکار کے پاس ہیں ہم سرکار میں نہیں ہیں جو سرکار میں ہیں وہ اس کا جواب دیتے نہیں ہیں تو ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ہماری یہ پرائیورٹی رہے گی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے اگر بانو نہیں ہے تو بھی یہ ہوا باجی بند ہو جائے گی اور اگر ہے تو ہم لائیں گے کسی کا انمان ہے کہ اتنے لاکھ کروڑ ہے کسی کا انمان ہے اتنے ہزار کروڑ ہے تو یہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ انفرمیشن چینل ہیں ادھکرد جب سرکار میں ہم بیٹھیں گے تو ادھکرد جانکاریاں ملے گی دوسرا یہ بشے تو ہے اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا چھوٹا ہے بڑا ہے مدبد ہو سکتا ہے لیکن ایک بار دیش ہیت میں یہ کلیر ہونا جروری ہے اب اس کے لیے لیگل ٹیم کی ضرورت پڑے انٹرنیشنل لیلیشن کو جانکار کی ٹیم پڑے انٹرنیشنل لوگ کو جانو ہے ایسے لوگ بیٹھیں گے فریم ورکتا ہے کرنا پڑے گا ہو سکے تو بھی دیشوں سے سندھی کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنی باتیں ہمارے سامنے رسکرز کرے تو اس کے جیتے پہلو اور یہ آشا کیوں جگی ہے کہ دنیا کے کئی دیشوں نے اپنے کانون بڑھ لے اور اس کا لاب ہندوستان نے لینا چاہیے اس میں سے آیا کالے دھنکی اتنی تیورتیں پہلے نہیں آئی تھی یہ آئی اس لیے کہ کئی دیشوں نے اپنے چیزوں کو نکلوایا اس کے قدم اٹھائے تو بھارت نے بھی آج جب انتر راشتی محول بڑھلا ہے تو فائدہ لینا چاہیے